بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین اگرامی آنس کی اس ویڈیو میں بنیادی طور پر ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے بارے میں ان کے نماز جنازہ کے بارے میں ان کے آخری وقت کے بارے میں اور انہیں جس قبر میں دفن کیا جانا ہے اس قبر کی جب کھدائی کی گئی تو اس سے خوشبو آنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر اور جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اس بارے میں ذکر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ اب ان کی جگہ پہ کون تیری کلب بیک پاکستان کے منصب کو سنبھالے گا سب سے پہلے تو یہ بات تمام لوگوں کے علم میں ہے کہ آج منار پاکستان پہ ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے احسکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے مولانا خادم حسین رزوی صاحب کی نماز جنازہ میں شرکت کی لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناروں سے فضا گونج رہی تھی اور جب لے جایا جا رہا تھا تو اتنا زیادہ رشت تھا کہ جگہ نہیں مل رہی تھی بہت وقت لگا انہیں باہم پر لے جانے میں اور جو سب سے اہم بات ہے جو سب سے اہم معاملہ ہے کہ جب ہم سفر کر رہے تھے جب ہم جا رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ زاروں کے تار رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں ایک دوسرے کے گلے لگ لگ کر رو رہے ہیں اور یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب پاکستان میں تحفظے ناموسے رسالت کے علم کو بلند کرنے والا کون ہوگا کون ہوگا جو ان کے ویشن کو لے کر چلے گا کون ہوگا جو اس طرح سے جرت اور حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو ان کے اندر وہ جوش اور ولولا پیدا کرے گا وہ محبت پیدا کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جو کہ ماند پڑ گئی تھی یہ سوال کر رہے تھے لوگ اور لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم تو یتیم ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا جو بھی سکول کالجس میں جانے والے ہوں گے شاید ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاتھی پر جو ہے وہ ایک شخص ہے لاتھی کے ظہارے سے وہ چل رہا ہے لیکن وہ نواز جنازہ میں شرکت کے لئے وہاں پر پہنچا ہے ہم نے دیکھا کہ معذور لوگ وہاں پر نواز جنازہ کے لئے پہنچے جدر نظر دوڑاتے تھے لوگی لوگ تھے لوگی لوگ تھے جہاں جاتے تھے ایک جمع غفیر تھا انسانوں کا اور ہم نے جب پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کے کیا جذبات ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے تو اس وقت وہ صرف روتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے اور کوئی بات نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ہمارا غم غصار چھن گیا ہے ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی قصے بیان کرنے والا روٹ کر چلا گیا غرض یہ کہ تمام لوگ زارو پتار رو رہے تھے پریشان تھے دوکی تھے اور ایک اہوزاری کا سالہ تھا نماز جنازہ میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی بہت سارے لوگ جو نہیں آسکے انہوں نے درود پاک کا نظر آنا جو ہے وہ پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور اس کا اہثار سواب جو ہے وہ مولانا خادمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا ہمارے ایک دوست نے کورج کی اور انہوں نے کورج کے دوران بتایا کہ جب قبر کی خدائی کی جا رہی تھی تو قبر کی خدائی کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا کہ قبر کی جو مٹی ہے اس میں سے ایک الگ قسم کی خوشبو آ رہی ہے سوندھی سی خوشبو آ رہی ہے مٹی کی عمومی طور پر بھی خوشبو ہوتی ہے لیکن اس کی ایک الگ قسم کی خوشبو آ رہی ہے اور وہ مٹی کو خود اٹھا کر لے کر گئے اور انہوں نے وہاں پر قبر کی زیاری میں حصہ پہ لیا تو وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب پبر کو تیار کیا جاتا ہے تو ایک وحشت کا سسمہ ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وحشت کا کوئی کام ہو رہا ہے اور بہت خوافناک سی صورتحال ہوتی ہے دل دہل رہا ہوتا ہے لیکن جب علامہ صاحب کی قبر کی تیاری کی جا رہی تھی تو اس وقت ایسا کوئی منظر نامہ نہیں تھا ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی اور اس وقت جو سب سے جو اہم بات ہے وہ ہم نے یہ دیکھی کہ لوگوں نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ دیا ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ تیاری میں حصہ لے لیکن جس طرح سے امایدین کہہ رہے تھے یا جس طرح سے سربلاحان کہہ رہے تھے وہ تمام تر لوگ اس بات پر بھی لبیک کہہ رہے تھے علامہ خادم حسین وزمی صاحب کی بارے میں یہ بات کہی جا رہی تھی اور یہ بات گردش کر رہی تھی کہ انہوں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہی اس بات کہیں دیا دے دیا تھا کہ اب وقت کم ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ نوجوانوں سے میری یہ التماس ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اسر خروح ہو سکیں پھر ان کی چند ایک اور ویڈیوز اور پیغامات تھے جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی اور واضح طور پر امام مالک کی جو روایت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کوئی حرف آتا ہے تو ان کی اس بات سے کون اختلاف کرے گا اب ان لوگوں کو جواب دیے دیتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر ان کی ان گالیوں کی منتاج کو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں یا ان کی گالیوں کی ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں اور بغض میں مبتلا ہے اور علامہ خادم حسین رزوی صاحب کو اس بات سے تعبیر کر گئے ہیں کہ ان کا جہانے فانی سے سکوٹ کر جانا جو ہے وہ اچھا تھا سوال یہ ہے کہ کیا علامہ خادم حسین رزوی جیسی کرج یا اتنی جرت آپ لوگوں میں تھی کہ جب ناموس رسالت کے جو قانون کو بدلا جا رہا تھا تو اس وقت آپ لوگوں میں سکوٹ کر گیا اگر وہ اس تحریک کو نہ چلاتے تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی یہ قانون بدلا جاتا اور پھر جو فرانس کر رہا ہے وہ پاکستان میں موجود لوگ ہی کر رہے ہوتے تو پھر اس وقت آپ کی قیادت بات ہوتا ہے یہ سوال بڑا اہم سوال ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ آپ ان کی گانیوں کو ان کے طرز تخاطب کو تو برا بلا کہتے ہیں لیکن ان کے دیگر خدمات کو آپ کیوں نہیں یاد رہتے ہیں دوزہ سترہ میں انہوں نے تحریک بنائی اور یہ تحریک اتنی بڑی تحریک بن گئی کہ انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا اور بیس بائیس لاکھ ووٹ انہوں نے حاصل کی یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو اپنے اندر تھوڑا سا ہمیں اخلاص پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر برداشت پیدا کرنے ہوگی اپنے اندر تھوڑا سا یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ ہمیں اختلاف ارائی کا اعترام کرسکیں اگر کسی شخص میں کوئی خامی تھی اور اگر وہ وفات پات چکا ہے تو ہمیں اس کی خامیوں کو کھنگالنا نہیں ہے بلکہ اس کی خوبیوں پر ہمیں بات کرنی چاہیے اور آخر میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹی لپی کے کارکنوں نے ٹی لپی کے سربراہان نے اور عقیدت مندوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے بڑے بیٹے جو علامہ ساتھ صاحب ہیں انہیں ٹی لپی کا تیریکل اببیک پاکستان کا نیا امیر مقرر کیا جائے گا یہ دو باتیں ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا تھی ویسے تو اور بہت سارے محاملات ہیں جس میں امریکی صدر کے بارے میں باتیں ہو سکتی ہیں جس میں گلگت پلتستان کے بارے بات ہو سکتی ہے یا یوں کہہ لی جئے کہ افغاندار الحکومت کے ساتھ جو پاکستان کی بات سے چل رہی ہے جو چائنہ اور امریکہ کے ساتھ جو ڈیل چل رہی ہے یا چائنہ اور انڈیا کی جو لڑائی چل رہی ہے اور پاکستان اس پر کام پر کھڑا ہے نگورنو کارباک کا معاملات ہیں ان تمام در معاملات پر بات ہو سکتی ہے لیکن آج چونکہ یہ اہم دن تھا اور اس اہم دن میں ہم نے یوں سمجھ لی جئے کہ علامہ خادم حسین رزیوی صاحب کو فراجت تحسین پیش کرنے کے لیے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات بلند کرے اور وہ تمام تر لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے ان خیالات کو جو کہ مولانا صاحب کی مخالف خیالات ہیں بات کی بھی کیا کریں کہ وہ تمام تر لوگ جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے اختلاف رائے کا احترام کریں معاصرے اختلاف رائے پر چلا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم تمام تر لوگ اتفاق رائے سے کام لیتے ہوئے کسی ایک برائی میں شامل ہو جائیں تو کچھ لوگ اگر اچھائی کی جانے با آپ کو بلاتے ہیں مائل کرتے ہیں تو ان لوگوں کی قدر کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حال پر رحم کریں اور آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگوں کا رشتہ کس طرح سے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مئیت اٹھی اور جنازہ اٹھا اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی اس بات کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ توفیق دے اور ہمیں بھی اس بات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دل کو بھی مائل کر دے کہ ہم بھی ناموں سے رسالت کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہو جائیں فدا کابی وآمی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ وما لینا اللہ بلا خجم دے